ہیلو دوستو میں آپ کا دوست گرمی سنگھ دوستو یہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے لیکن آج پھر یہ کالے دتورے کا پیڑ ہے اس میں یہ دتورے کے پھول ہے یہ ہم توڑ رہے ہیں ان کو اب دیکھو اس کی جو ڈنڈیاں ہیں یہ بھی کالی ہوتی ہیں کالے دتورے کی پہچان اس کی ڈنڈیاں ہیں جو یہ بھی کالی ہیں اس کے پتے بھی کالے لگتے ہیں جب یہ پردہ چھوٹا ہوتا ہے تو چوڑے لگتے ہیں پھر بعد میں یہ پتلے ہوتے رہتے ہیں تو ان کو یہ فول ہے اب ہم اس کے فول توڑتے رہتے ہیں ان فولوں کو شائعہ میں سکاتے ہیں ایسے یہ دیکھو یہ شائعہ میں سوک رہے ہیں یہ ہم نے دوڑا ہی کلو فول کرنے ہیں شائعہ میں سکا کر پھر ہی اس کا لنگوردک تیل نامردی کا تیل بنے گا تو جو کوبرے کا تیل اس میں پڑیں گے یہ ایسے ان کو توڑتے رہتے ہیں اور سکاتے رہتے ہیں نہیں تو یہ اپنے آپ مرجا کر گر جاتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا دکھانا تھا ہم آج یہاں یہ پھولے نہیں آئے ہیں تو ہمارے دوستوں کو دکھا دیں تو آگے آنے والے سمجھ میں آپ کو کافی تیل جو لنگ پہ کام کریں گے اور یہ جو دتورے کا تیل بنے گا یہ چوٹ کے لیے بھی درد کے لیے بھی کافی جگہوں پہ کام آتا ہے لیکن میں تو سیکس کے لیے ہی بناوں گا تو کوشش کریں گے اگر زیادہ بن گیا تو اور کام میں بھی جہاں جہاں یہ کام آتے ہیں بتا دیں گے یہ دتورے کا جو پھل ہے نا دوستوں اس کی یہ نکلو اس کو توڑ کر اس کے اندر ایک یہاں سی یہاں پر ایک گھٹلی ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جیرہ بھی کام آتا ہے اگر کہیں کسی کسی آگے آئے گا یہ جو جیرہ ہے اس کا یہ جیرہ اس میں بہت طاقت ہوتی ہے یہ جیرہ یہ ٹائمنگ کے لیے بہت کامیاب ہوتا ہے اس کو توڑ رہا ہے اس کے نیچے جو ہم نے یہ سارا فور توڑ دیا تو اس کے اندر یہ ایک گھٹکسی ہوتی ہے یہ والی اس کو کرو کھانا جو انسان موٹے ہیں شریر سے یعنی جن کے اندر کف ہے کف اور تری جن کے اندر تری کف بلگمی مجاج کے جو ہوتے ہیں نا ان کا شریر موٹا ہوتا ہے اگر وہ یہ ایک کھالے ہیں یہ والی ایک چیز گھٹکسی کو کھالے ہیں تو ان کو ٹائمنگ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اتنی ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں تو دوستو میرے کہنے پر کھانا نہیں ہے تو کیا ہے کہ اگر ایک اور میں چیز آپ کو جانکاری دے دوں اگر کسی نے یہ دتورے کا فول کھالیا ہے اور اس کے قارن کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے جو توڑ ہے تریاک ہے وہ کپاس کا فول ہے اس کو کپاس کے فول پانی میں رگڑ کر جب ویسے کھلائے تو اس کا اثر اتر جاتا ہے اگر کسی دوست نے اس کا پتہ کھالیا ہے دتورے کا پتہ کھالیا ہے اور اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو کپاس کپاس کا پتے کھلائیں اس کو پتے رگڑ کر پانی میں وہ پلائیں فٹا فٹا تو اس کو رام آ جائے گا اگر کسی نے اس کی جڑ کھالی ہے تو کپاس کی جڑ کھلائے اگر کسی نے دتورے کے بیج کھالیا ہے دیکھو اس کے بیج کھانے نہیں چاہیے اس میں بہت جبردست نشاہ ہوتا ہے دیکھو جو ٹائمنگ کے لیے دتورے کو کیا جاتا ہے اس کا کیا زیادہ فنکشن ہے بھی دماغ میں یا ایسا سکون پیدا کرتا ہے کہ آدمی کا دماغ تھوڑا سنت سی پیدا ہو جاتی ہے جس کے کارنے اس کی ٹائمنگ کافی لمبی ہو جاتی ہے تو یہ ویسے بھی اتیجک ہے اتیجنا پیدا کرتا ہے شریر میں اگر کسی نے اس کا بیج کھالیا ہے بیج بھی اگر کسی کو کبھی جرور تو پڑے کھانے کے لیے تو اس کا ایک سے تین بیج سے زیادہ نہ کھائے تو ویسے تو بلگمی لوگوں کے لیے ہی زیادہ پیدا کرتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے جانکالی دینے کا اگر کوئی گلتی سے بھی دطورے کا کسی بھی انگ کو کھالے اس کا پتہ کھائے تو کپاس کا پتہ کھائے اگر اس کا پھول کھائے تو کپاس کے پھول کھائے جڑ کھائی ہے تو کپاس کی جڑ کو کھائے یہ ٹوٹل اس کا جو تریاغ ہے وہ کپاس ہے کپاس کٹن تو اور اس کی جانکاری میں دے دوں یہ کالا دطورہ ہوتا ہے جو اس کے جب بیج لگتے ہیں ان بیجوں کو نکال کر اور ان کا آپ نے پیس کر مان لو اگر دو تولہ آپ کے بیج ہیں تو اس میں دو تولہ کالی میرچ کھرل کریں کھرل ہونے کے بعد کالی میرچ جتنی اس کی گولیاں بنا لیں کالی میرچ جتنی گولیاں بنا کر اور اس کے اوپر چاندی کا ورک لگا دیں چاندی کا ورک ایسے لگائیں کہ چاندی کا ورک رکھیں پہلے اس پہ تھوڑی سی گوند گلہ کر لیں گولی کو گوند نمہ کسی لکھور سے یا شاہ سے پھر اس کے پر پیٹیں گے تو اس کے اوپر چاندی کے ورک چڑھ جاتے ہیں یہ توڑ لو سارے تو چاندی کا ورک چڑھا کر رکھ لیں جن دوستوں کو داعت سپندو شگر پتن کی پرولم ہوتی ہے جن کا رکاوٹ نہیں ہے کافی دنوں سے ہے اور ان کو یہ ہے ایک سے دو گولی اس کی تصیر دے کر کھلائیں تو کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سونف کے پانی سے کھلانی ہے سونف کا شربت ہو سونف کو ایک گلاس پانی میں بھی گو دیں رات کو ایک چم صبح اس کو مسل کر رگڑ کر اور اس پانی سے کھلائیں تو چند دنیں کھانے سے یہ ایسا سکون پیدا کرتا ہے کہ آدمی کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے اور داعت سپندو شگر پتن بھی رک جاتا ہے لیکن یہ ہے کسی تجربے کار حکیم کی رہنمائی میں ہی لے اپنے آپ سن کر کوئی یہ تجربہ نہ کرے تو جو حکیم ہیں وہ تجربہ کروا سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کا تریاق آپ کو بتا دیا ہے تو اگر آپ کو کہیں بھی بھی کچھ چیز نہ ملے تو دیسی کی اس کا کافی بڑا تریاق ہے تو یہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو یہ جب پھور سوک جائیں گے یہ میں کہاں کہاں ڈالتا ہوں آگے اسی حساب سے آپ کو بتاتے رہیں گے چند دنوں میں ہم ایک سانجا چینل بھی بنائیں گے تو اس میں بھی کافی نقصے بتائیں گے جیسی میں نے پہلے ایک آپ سے پوچھا تھا کہ ایک ایسا چینل بنائیں جس میں ہر حکیم کے نقصے ہوں ہر آدمی کے پاس پہنچے تو ویسا ایک لگائیں گے ابھی تھوڑے دن میں بچوں کی چھٹیاں پڑ جائیں گی ان کا سکول کولج کی پڑائی دور ہو جائے گی کیونکہ میں اتنے چینل سمال نہیں سکتا کچھ پھر وہ بتائیں گے اور کچھ آپ کے ہم رل مل کر ایک سانجا چینل بنائیں گے اور اس میں یہ فیدہ ہوگا کہ ہر پرکار کی بیماری کا علاج ہم اس میں بتا سکتے ہیں اور جو حکیم تجربے والا اپنا نقصہ بتائے گا اس کے نام سے ہم بتا سکتے ہیں تو جو اس کے آس پاس کے دوست ہیں وہ اس سے بھی دوائی مگا سکتے ہیں تو جیسی آپ کی رائے آئے گی ویسا ہم کریں گے تو دنہوا دوستو